تقریباً پندرہ ملین مارچ تحفظ ناموس ختم نبوت کے نام سے کی میرے محترم ساتھیوں اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے آزادی مارچ چودہ دن تک مسلسل اسلام آباد میں رہے اور آج بھی جمعیت علماء اسلام اس حکومت کے خلاف میدان میں موجود ہے اور ہم ان حکمرانوں کو بار بار ہم ان قوتوں کو بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں سن تحتر میں ایک آئین بنا ہے پھر سن چوہتر میں اسی آئین کے اندر عقید ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے لیکن سن تحتر سے لے کر آج تک اس قانون پر اس آئین پر عمل درامت نہیں ہو رہا بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بندوق اٹھانا جرم ہے مسلح جتجہت کرنا جرم ہے بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بندوق اٹھانے والا دہشتگرد ہے مورچے پر بیٹھنے والا ریاستی قوتوں کے خلاف اسلحہ استعمال کرنے والا یہ مجرم ہے ہم نے بھی آپ کے آواز کے ساتھ آواز ملائی جب اس ملک میں جہادی انصر کو لایا گیا جب فرقہ واریت کو ہوا دی گئی تو ان کے مقابلے میں جمعیت اور ہماری اسلام اپنے موقع پر ڈڑی رہی لیکن پارجمنٹ پر بیٹھنے والے ہم نے کئی مرتبہ پارجمنٹ پر بیٹھنے والے حکومتوں میں آنے والے ان سرمایہ دار اور جاگرداروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی شخص آئین سے ماورا آئین سے حق کر اس ملک پر کوئی قانون مسلط کرنا چاہتا ہے ہم اس کو مجرم کہتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات بھی سمجھائی جائے کہ پارلمٹ میں بیٹھنے والے حکومتیں چلانے والے یہ مختدر ادارے اگر گزرشتہ چالیس سالوں سے آئین پر عمل درامت نہیں کرتے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ نہیں کرتے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ آئے روز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصق اور ناموس پر حملے کیا جائیں گے تو پھر یاد رکھو کہ ممتاز قادمی جیسے مجاہد اور شاہ فیصل جیسے نوجوان پیدا پھر آپ لاکھ رکھیں آپ ان کو مجرم کہیں لیکن اگر یہ جرم ہے تو پھر اس سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو حکومتوں میں ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں جو مختدر قوتوں کے ساتھ ہیں کہ جو ملک کے آئین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر گئے میرے محترم ساتھ ابھی ذکر ہوا آپ کے سامنے سات ستمبر کو یہ سات ستمبر ہم یاد دلاتا ہے کہ سن چوہتر میں کہ پارلیمنٹ میں جولائی میں اگبل لیا گیا اور پھر اس پر بحث ہوئی اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں جب قادیانیوں کو بڑایا گیا اور پارلیمنٹ کے اندر عقید خط میں نبوت کے متعلق بحث ہوئی اس وقت بھی جمعیت اور ماہ اسلام کی قیادت حضرت مولانا مفتی محمود نوراللہ مرق دہو تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر علمی گرائل کے ساتھ قادیانیوں کا ناتکہ بند کیا قادیانیوں کو کراستہ روکا اور میرے محترم ساتھ یوں وقت نہیں کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں لیکن آخری مرحلے میں پانچ ستمبر کو پارلیمنٹ نے جب فیصلہ سنا دیا تو پھر آئین کے اندر قانون کے الفاظ کا اندراج ہونا تھا اس میں پیپس پارٹی کے اس وقت کے قانوندان ان کی بیٹھک ہوئی حضرت مفتی صاحب رحم اللہ کے ساتھ حضرت مفتی صاحب رحم اللہ بزد تھے کہ اس میں لکھا جائے کہ قادیانی چاہے وہ احمدی گروپ ہو لاہوری گروپ ہو کیونکہ قادیانیوں میں بھی آٹھ فرقے موجود جبکہ بزدیل قانون صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آئین میں قادیانیوں کا نام لکھ کر ان کو کافر قرار دیا جائے قادیانیوں پہ قادیانیوں پہ مردائیوں پہ مردائیوں پہ لاہوریوں پہ نارا تکبیر قادیدار ختم ربود جمعیت علماء اسلام کی قیادت اسی رات مدینہ منورہ سے فلائٹ پر کراچی پہنچی تھی صبح اس اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے امیر مرکزیہ نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ بل اقوامی ایجنٹوں کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے اس قانون کو تبدیل کرنا ہے تو میں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جان دے دوں گا اس قانون کو تبدیل نہیں ہونے دیں نارا تکبیر نارا تکبیر قادیدار ختم نبوات شان ختم نبوات قائدین ختم نبوات تجربان ختم نبوات کارکولان ختم نبوات آل ختم نبوات میرے محترم ساتھی اس کے بعد لاہور میں ایک ریلی ہوئی اور جب پشاور میں ریلی کا اعلان ہوا تو اس وقت کے پیپس پارٹی کے وضع عاظم جناب یوسف رضا گلانی نے اور وزیر قانون نے بل کر جمعیت رمائے اسلام کی قیادت کو بلایا بٹھایا اور تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ ہم یہ بل بھی واپس لیتے ہیں اور آئندہ بھی پھر ایسا بل لے کر نہیں آئیں گے پھر مسلم لیگ کے دور میں بھی لیکن میرے محترم ساتھی جب سے یہ حکومت آئی تھے انہوں نے سوائے اس ایک عقید ختم نبوات کے قانون کو چھیڑنے کے مجھے بتلایا جائے کہ پاکستان میں کسی اور چیز پر اتنا کام ہوا ہو جتنا انہوں نے اس قانون پر دیا معاشری طور پر داخلی طور پر خارجی طور پر ان کی طوال پالیسیاں وہ ناکامی کا سامنا کر گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ناکام ترین حکومت آئی ہی لہی ہے لیکن میرے محترم ساتھیوں آئے روز صحابہ اکرام پر کیچھڑو چالنا عقیدِ خطبِ نبوت کو کنزور کرنے کے لیے منسٹر تک بخواسات کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر تک کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشد کہ صحابہ اکرام خسدل تھے اور قرآنِ مجید میں اِنَّا غَلِمْتُمْ کَمَانَا لُوک مار کے ساتھ کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے غریمت کا مال جمع کیا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ لُوک مار کی تھی اور یہ کیوں کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے قرآن کا جو ترجمہ کیا ہے وہاں اس لفظ کا معنی انہوں نے لوٹ بار کیا ہے قادیانیوں کا نویار ہے قادیانیوں کا نویار ہے قادیانیوں کا نویار ہے قادیانیوں کا نویار ہے میرے محترم ساتھیوں آج بین الاقوام یہ قوتیں ان کے پرس پر ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہر صورت میں اس حکومت کو قائم رہنا چاہیے اور اس وقت تک قائم رہے جب تک ملک سے خط میں ربوبت کے قانون کو تبدیل نہیں کیا جائے اور ہماری مقتدر قوتیں وہ بھی ان کی پشت بنا ہی کر رہی اور ہماری اپوزیشمن پارٹیوں نے جائے جائے نا پھر آ جائے گا مقتدر قوتوں کو ساتھ نے کامیرے وہ بھی کامیرے ساتھ نے کامیرے کامیرہ نا ٹکویر کامیرہ کامیرہ جب کامیرہ جب پوزیشن نے مخدر قوتوں کو آئینا دکھا آج میرے خیال میں زندگی کا پہلا سمجھ نہیں آتا کہ اس کو لفظ کونسا دوں کہنے لگے جی ہمارا تو سیاست سے کوئی کامی نہیں ہمیں تو یہ جمہوری قوت بلاتی ہے ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ آئے ملک کو بجائیں آئے شفاف انتخابات کرائیں میرے مسترم ساتھ ہم نے کب کہا ہے تو سیاسی لوگوں میں آپ کے کارندے نہیں ہیں یقیناً کسی ریٹائر جرریل نے کسی پکے ہوئے سیاسی لیڈر نے آپ کو یہ دعوت دی ہوگی لیکن آپ کو اپنی بھی تو خواہش ہے جس شخص کا عادت بن گئی ہو کہ وہ انسان کے خون میں اپنا نوالا پر کر کے کھاتا ہو اس کو سوکی روٹی مزا نہیں دیتی یہاں سے یہ باتیں ہم سے مت کرو آج جمعیت علماء اسلام اپنے بیانیے پر قائم ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں بلواستہ یا بناواستہ اگر حکومت رہی ہے تو ان مقتدر قوتوں کی رہی ہے اور زبانِ صدع عام کر دیا جاتا ہے عام لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی مولوی تو کسی کام کا نہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں مجھے بتلایا جائے کہ انتہاک تر سالوں میں کبھی کسی مولوی کو حکومت ملی تو میرے محترم ساتھی ہم ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور کھلے الفاظ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان یہ اسلام کے نام پر بنا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے اور یہی اسلام اور یہی لا الہ الا اللہ یہ پاکستان کی روح ہے اور جب بھی روح جسم سے نکلتی ہے تو پھر وہ جسم جسم نہیں رہتا وہ لاش پڑھ لاتی اگر آپ نے ہمارے عقیدے کی بنیادی قانون کو چھیڑا ہمارے آئین کو چھیڑا اور پاکستان کی آئین سے یا پاکستان سے اس کی روح کو نکال دیا تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے پھر آپ ہیں جنہوں نے پہلے بھی پاکستان تھوڑا تھا اور اب بھی پاکستان توڑنے کی طرف جا رہے ہیں میرے محترم ساتھیوں ہم ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے یہ عقید قطب نبوت ہمارے اسلام نے آئین کا حصہ بنایا ہے اور جب تک اس دھرتی پر جمعیت علماء اسلام کا ایک بھی کارکن زندہ ہے کسی کا باپ یہاں اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید ہم جمعیت علماء اسلام کا راستہ روک پائیں گے جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ اس ملک کا تحفظ کرتی رہے گی اس میں بسنے والے مسلمان کا تحفظ کرتے رہے گی یہاں کی مسلمان کے عقیدے اور اس کے ایمان کا تحفظ کرتی رہے گی ہمیں اس قام سے نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی یہ سوچے کہ جمعیت علماء اسلام کے ورکر کو ہم روک سکیں میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ذلی جماعت کا تحصیل کی جماعتوں کا اور ہزارہ ڈیویجن کے تمام ذمہ دارے